بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور فیس بک ناظرین عمران خان کے خلاف جو ہنگامی طور پر اچانک غیر قانونی عدالت اٹک جیل کے اندر لگائی گئی اس پر اب سمات ہو رہی ہے کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہی ہوا جس کا میں ایک عرصے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عمران خان کو مائنس کرنے چاہ رہے ہیں اب زرداری مائنس ہو گیا بڑی کرافتاری جس کی بات کی تھی وہ کون ہے اور یہ معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیول پلائن فیلڈ کے چکر میں اب ان کی تباہی مچنے جا رہی ہے ایک طرف جمہوریت ریاست مظالم انسانی حقوق اب آپ کو سامنے سارے نظر آئیں گے اور جہاں پر عمران خان پر سائفر کے بعد دوسرا بڑا کیس بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے جو عرشت شیف کا کیس ہوگا نگران وزیراعظم اب کینیا کیوں جا رہا ہے اور صدر عارف علوی کی پرسرار خاموشی کیا صدر گمشدہ ہے ٹوٹر کاؤنٹ ان کا موبائل ان کا یہ کس کے پاس ہے کہ وہ ہاؤس اوریسٹ ہیں اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کی معاملات کہاں تک ہیں اور جج آمیر فاروق کی توہین کے لیے جی ای ٹی بنی پہلے سیشن کورڈ میں جج زیبا چودری کی توہین عمران خان پہ پھر منشی کی توہین اور چیف جسٹس کی توہین پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا اور اس کے ساتھ وقلہ تحریک کا اعلان آج پریس کانفرنس میں ہوگا عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو نظرستانی کا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں تین اکنی بنچ چودہ مئی کے فیصلے پر سمات شروع کر چکا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تاریخ اب امریکی سفیر دے گا ہندوستان میں سپریم کورٹ میں کشمیر کے آرٹیکل تری سیمٹی چل رہے ہیں پاکستان کے حالات آپ کو اب بارڈرک سیچویشن اور جو سب سے خطرناک معاملہ جس میں کوئی بات نہیں کر رہا وہ گلگت بلتستان میں جو سبل وار ہونے کا سب سے بڑا خطرہ شروع ہو چکا ہے اس میں مداخلت ہندوستان کی شروع ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی نگران وزیر خزانہ نے اسحاق ڈارک کے پول کھول دیئے ایکانومی کی اصل صورتحال آپ کے سامنے رکھتی اور کراچی میں آپ کو پتا ہے ہرتال پٹرولیم کی قیمتیں ہیں بجلی کے بل ہیں ان کی تباہی ہے اور چینی کا بہت بڑا سکینل بہت بڑی تباہی بھی آ رہی ہے اور آخر میں اقوام متحدہ بھی جاگ گی جبری گمشدگیوں پر اس کے مطالبے پر بہت بڑی بات ہو گئی لیکن سب سے پہلے میں سارفر کے معاملے پر جو آپ کو پتا ہے ایک بڑا بوگس کیس ہے اور اس کیس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو عمران خان کے خلاف استعمال ہو سکے اس کیس میں خان کی زمانت منظور ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں دیکھیں شاہم احمد قریشی پر جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے وہ اب چودہ دن کے جوڈیشن ریمانڈ پر ہیں عمران خان کی جو سائفر میں درخواست کی زمانت گرفتاری اس پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری ہو چکا ہے وہ قانونی ہے غیر قانونی وہ بھی ہفتے والے دن دو ستمبر کو اس کی تاریخ ہے اس کی سماعت ہے اور توہینے ڈانلڈ لوگ کیس امریکہ کے دردہ دوم کے سیکٹری کی دھمکی کے جواب میں جو سائفر کا مقدمہ اس پہ حکومت مشکل میں ہے اس کی وجہ دیکھیں سائفر کی حقیقت اگر یہ مان لیں جو یہ مان چکے ہیں ایک دفعہ مان لیا سائفر حقیقت ہے تو پھر سازش بھی حقیقت ہے اب اس کے بعد ان کی جو اپنی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں کاغذ کا ٹکڑا ہے جی یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے وہ سازش بھی تسلیم کرنی اب مجبوری ہوگی اور جنرل باجوا نے سائفر پر عمل کیا وہی کچھ وہ جو سائفر میں تھا یہ عدالت میں کیس چلے گا سب کچھ سامنے آئے گا سائفر پر عمل کر کے انہوں نے غداری کی اور اس کے ساتھ چودہ جماعتیں بھی شامل ہیں قیدی نمبر 804 عمران خان امریکہ کی سازش قوم کو بتا چکا تھا اب اسے تسلیم کرنے کا مطلب اس سازش کو تسلیم کرنا وہ تین اہم لوگ ڈانلڈ بلوم ڈانلڈ لو اور جنرل باجوا یہ عمران خان پر دیکھیں دو الزام ہے ایک سائفر گمشدگی کا دوسرا عوام کو اس سازش کے بارے میں کیوں بتایا اور جہاں تک گمشدگی ہے وہ تو پہلے سے آپ کو بتا ہے وزیر داخلہ رانہ سنولہ اقرار گھر چکا ہے کہ وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے اب سرکاری کاغذات کی ذمہ داری سب کو پتا ہے وہ پرنسپل سیکٹری آزم خان پر تھی وزیراعظم پر نہیں یہ کاغذ جو عمران خان نے لے رہا ہے وہ سفید رنگ کا تھا پیلے کا نہیں میٹنگ کے منٹس تھے وہ سب کو پتا ہے اور جہاں تک عوام کو بتانے کی بات ہے دیکھیں ماضی میں مشارف صاحب بھی عوام کو بتا چکے ہیں جارج بوش کے بارے میں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے وہ والا سائفر پھر ظروف کارلی بھٹو بتا چکے ہیں ہنری کسنجر کا تمہیں نشانہ عبرت بنائیں گے پھر نواز شیف بتا چکے ہیں ڈان لیکس کا کارگل جنگ کا ایٹمی ہتھیاروں کا کلبوشن جادف کا انٹرنیشنل کورٹ میں اور توشہ خانہ کی طرح آپ کو پتا ہے جیسا بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیاں اور زیورات کھلونے چوری ہونے کا معاملہ کیس عمران خان پر ڈالا اور نکل آیا ان کا اپنا ہے وہ گھڑی کی سزا محتل آپ کے سامنے یہ کیس بھی انشاءاللہ ایسی ختم ہو جائے گا اب دوسرا کیس جو شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ عرشت شریف کی شہادت کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ تمام بڑے اداروں کی رپورٹس تھی الجزیرہ سمیت کی ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منظوبے کے تحت عرشت شریف کو وہاں کینیا میں شہید کیا گیا نیروبی میں اب اس میں پانچ پولیس والے ملوث تھے انہیں ایک کلین چٹ بھی مل گی نوکری پر واپس بحال بھی کیا گیا اور پروموشن بھی مل گی بلکہ ان میں سے جو سب سے بڑا پولیس افسر ملوث تھا اس سے تو خیر نوکری اسی وقت واپس مل گی تھی لیکن عرشت شریف کے جو وکیل ہیں شوکت صدیقی صاحب انہوں نے ابھی کہا کہ کینیا کسی قسم کی تفتیش میں مارسہ تعاون نہیں کر رہا وہ خورم اور وقار جو دو بھائی تھے وہ بھی دوبارہ پاکستان واپس نہیں آئے اور پاکستان میں جن لوگوں پر الزامات تو ان پر آپ کو پتا ہے ایف آئی آر نہیں ہوئی بلکہ وہ عمران خان پر ڈال دیا گیا مراد سعید کو بھی اس کیس میں فریم کرنے کے لیے پوری تیاری مکمل دی کیونکہ مراد سعید آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے رپوش ہے اس کے اوپر انہوں نے لیپ ٹاپ عرشت شریف کے موبائل فون اور اس کی کمیونکیشن اور سب سے بڑھا کرشتی تھے جو ڈاکومنٹری آل شریف کے بارے میں بنائی بہائنڈ ڈا ڈورز باجوہ صاحب پر جو الزامات لگائے ان کی تحقیقات نے ہوئی بلکہ تحقیقات کا رخ عمران خان کی طرف موڑ دیا گیا جس طرح وہ کوئٹا میں وکیل قتل کے اس کا معاملہ تھا اب نیروبی میں بھی افریقی ملکی کانفرنس ہے اور وہاں پر کینیا کے صدر نے خصوصی طور پر پاکستان کے نگران وزیراعظم کو دا ہو یہ کینیا میں پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے ویسے کینیا کے حالات میں آپ کو پتا ہے وہاں دالتے ہیں انصاف پاکستان کی طرح ہیں یہ جو ملاقات ہیں پہلی دفعہ جو جا رہا ہے نگران پہلی دفعہ تاریخ میں اب تجارت اور باہمی ملاقات کیا ہونی ہیں پاکستان کا کیا ان سے لینا دینا ہے تھوڑی بوجو تجارت ہے اصل معاملہ ارشد شریف کے حوالے سے پاکستان اور کینیا جڑے ہوئے ہیں عام حالات میں کوئی اور ملکتہ سفارتی تعلقات ختم ہوتی ہے اب اس میں کینیا ملوث ہے کینیا میں سہولتکاری کا کردار ہوا اصل کردار پاکستان میں موجود ہیں ایف آئی آر ان پر ہو نہیں سکتی قانون سے وہ بالاتا رہے ہیں اس لیے اب کینیا جا کے ان کو شکریہ جا کیا جائے گے کہ آپ نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا اتنے بڑے منصوبے کے لیے آپ کو پتا ہے جو شواہدات اب عمران خان کے لیے بنایا جائیں گے اشارتیں کٹھی کی جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ اب زرداری صاحب کی بات کریں مائنس زرداری پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن مکمل شروع ہو گیا جو واردات پچاس سے زائد ان کے جو وزرائے ہیں ان کی ایکزٹ کنٹرول اس میں نام آگئے جو سب سے بڑی خبر وہ آصف زرداری کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ کہ نکلیں آپ بھاگیں پیپلز پارٹی نگران کے اس اقتدار کو سمجھ گی تھی یہ نوے دن کا جو معاملہ آپ کے سامنے آیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے زرداری صاحب کو اس کا احساس دیکھیں یقین کے ساتھ ہو گیا کہ ان کے ساتھ واردات ہو گیا ہاتھ ہو گیا انہیں یقین دلائے گیا تھا کہ آپ مارا ساد نہیں بولوچستان کی تھرو آپ کی جو باپ پارٹی ہے وہاں سے آپ کو پتا ہے وہ کمپنی کی مشاہ پارٹی ہوتے اس کے روحے روان انوار اللہ کاکڑا وزیراعظم بنے ہوئے اس جماعت میں وہ سارے آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو زرداری صاحب تو ظاہر ہے ایک ہی خواب بلاول میرا وزیراعظم بن جائے لیکن جب باپ پارٹی کی لوگ جو پیپلز پارٹی میں نہیں شامل ہوئے بلکہ جان نونلی کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ دیکھیں جو نگران وزیر داخلہ ہے وہ رٹائر برگیڈیر بھارش نواز اور آئی جی بلوچستان اور کچھ اور بڑے نام نگران پوری کی کبینہ دیکھیں تو آصف زرداری کو بھی سمجھ آگئی یہ تو ہاتھ کر گئے میرے صدر اب بلاول اس کے وزیراعظم کیسے بنے گا بلکہ اٹھا آصف علی زرداری کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے اور یہ جو سب سے بڑی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی وہ آصف علی زرداری کی تھی وہ حالات بدلتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی عوام میں تو جڑے ہیں نہیں وہ پہ صرف سازش کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈیل کر سکتے ہیں معاملات طے کر سکتے ہیں اچھے دام اچھی قیمتوں پر سودا کر سکتے ہیں نیب کی جو تحقیقات شروع ہونے والی اس پر پیپلز پارٹی ظاہر ہے بغاوت کرے گی یا پھر ملک سے بھاگ جائے گی ان کے پاس آپشن ہی صرف دو ہے نون لیگ جس طرح ان کی بی ٹیم بن گی کمپنی کی یا سی ٹیم بن گی اب یہ سندھ سے بھی جائیں گے اب وہ خواجہ آصف نے اسی لئے بڑا بیان دیا بہت بڑا بیان اس نے کہا رہی جب تک چیف جسٹس ہمارا اور آرمی چیف ہمارا نہیں ہوگا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی ہمارا چیف جسٹس آنے دے پھر انتخابات کروائیں گے اب یہ چیز بھی پارٹی کو پتا چل چکا ہے کہ ان دونوں عدو ورن کا بندہ نہیں ہے یہ بندے ہیں نہیں کہ وہ بی ٹیم بنے ہوئے اسی لئے جو گرفتاری کی بات تھی وہ آصف علی زرداری کی تھی آر ایف الوی صاحب تو بچارے آپ کو پتا ہے ان کی جو بات تھی وہ کسی حد تک سچائی پہلے سے ہے وہ تو دو بیلوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی اس کے بعد آر ایف الوی آپ کو پتا ہے گمشد ہیں ان کا جو ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے ان کا موبائل فون بھی شاید ان کے سیکرٹری نے لے لیا ہوگا بیوروکرٹ ان کی بات نہیں مانتے غیر قرونی دستخط کروانے والے وہ وقار احمد صاحب جسے ہٹانے کی کوشش کی وہ سے نہیں ہٹا سکے الیکشن کمیشن کا ایک عددار ان سے ملنے سے انکار کرے بلکہ الیکشن کی تاریخ جو صدر نے کے پاس دینے کا حق ہے وہ امریکی سفیر کے پاس چلے گی صدر عارف الوی جیل میں نہ ہوتے ہوئی اس وقت جرغمال ہے دیکھیں صدر نے نومبر کے مہینے کی اس الیکشن کی تاریخ اس ہفتے میں دینی تھی بجائے تاریخ دینے کے وہ بفنی جان بچا رہے ہیں اب ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے یہی ماضی میں بھی ہوتا رہا اب دیکھیں یہاں پہ وردات قانون کی یہ نئی جی ای ٹی جی ای ٹی جو بنی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے بارے میں جو تحریک انصاف نے تنقید کی جی تو اس میں ایک نئی وردات کے جی جج عامر فاروق کی توہین کیس امران خواب پر ڈالے گئے اب کچھ مہینے میں دیکھیں صرف کچھ مہینے ججز کے خلاف کمپین چلی اس میں سب سے پہلے عمر بندیال کے گھر کی خواتین کی آڈیو لیگ گھر کے بقاعدہ میڈیا کو جاری کر کے ان چینلز پر چلوائیں جلسوں میں ججز کے نام لیئے کہ مریم نواز سمیت ان لوگوں نے غلط باتیں کی پھر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے ان کا دیکھ لیں چیف جسٹس کے حوالے سے گندے لطیفے گندی باتیں اور ان ججز کی تصاویر مظاہر نکیبی وغیرہ جلسوں میں لگا کے جوتے مارے کے بقاڑا چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ کو گلیاں دیتے رہے اس سے پہلے ساکر بنصار آصف کوسا کے بارے میں جو ڈیم بابا اور یہ گندی گندی باتیں اور تاریخ میں مطلب ایسی کبھی جی ایٹی نہیں بنی ان کے لیے عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے ایک چھوٹی سیشن کورٹ کی زیبہ چودری کی توہین کا کیس بنایا جہاں کہ عمران خان نے معافی بھی مانگی پھر الیکشن کمیشن کے منشی معاف کیجئے گا چیف کو منشی کہنے پر کیس بنا اس پر بھی چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ کے بارے میں انہوں نے جی ایٹی بنا دی اس میں ایجنسیز کے بندے ڈال دی اور اس میں انہوں نے کہا یہ بالکل وہی واردات ہے خواجہ آصف یا صادق نواز شیف پاک فوج کے جرنیلوں کو جنگیں ہارنے کے تانے دیں گالم گلوچ کریں کوئی مسئلہ نہیں وہ قانون سے بالکتا رہے لیکن عمران خان یا تحریکی انصاف اپنا آئینی حق استعمال کر کے فیصلے پر تنقید کریں جج پر تنقید کریں تو اس پر جی ایٹی بن جاتی ہے اب ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی عزت ہے ان کی توہین نہیں منظور لیکن چیف جسٹس ہوا سپریم کورٹ کے ججز ان کی دو کوڑی کی عزت بھی نہیں اسی لیے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں قانون کا اترام لوگ نہیں کرتے کیونکہ خود لوگ جو حکومت میں موجود ہیں وہ نہیں اترام کرتے وہ پیکن چوز کرتے ایک جنرل کو گالی دینا جائز دوسرے کو نہ جائز ایک جج کو گالی دینا جائز دوسرے کو نہ جائز اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے تو لوگ کیسے مانیں گے قانون اندہ ضرور ہوتا ہے کانا یا بہنگا نہیں ہو سکتا اس کی اگر ایک آنک ہو تو وہ پھر دجال ہی ہوتا ہے بلکل اسی طرح دیکھیں دیکھیں کنفرم سزای آفتہ پوری دنیا میں ریاست اسے دنیا کا جو منع ہوئے اخبارات میڈیا میں نواز شیف کو سرکاری طور پر پروٹوکل دیتی رہی یہ تمام آسائشیں فرام کرتے رہی یہ پاکستان کی واحد انٹرنیشنل برینڈ گلوبل سیلیبرٹی مرانو خان جس نے تین اسپتال بنایا یونیورسٹیاں بنائی ملک کا دنیا پر نام روشن کیا اسلاموفوبیا سے لے کر اسے پنڈی میں دال سے لے کر ایک چھوٹی سی کھانے میں اور عذیتناک جیل کوٹھڑی میں اس کا خصور کہ لنگر خانے میں اور پاکستانی جو دال کو ترستے تو انہیں وہ گوش کھلاتا رہا پھر اسی لئے قانون لوگ نہیں مانتے جب ایسے ہوں انہیں چیف جسٹس پر دیکھیں غصہ کیوں ہے چیف سپریم کورڈ نے واضح کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی تاریخ بدلنے کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن یہ ہائی کورڈ میں آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی وقلہ جہاں تحریک اپنی شروع کرنے اعلان کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے پنجاب کی جو انتخابات ہے وہ نظر سانی کی ایک درخواستی وہ خارج ہو چکی ہے اس میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا چیف جسٹی صاحب کرنا کچھ ہوتا تو آج الیکشن کمیشنر شیوار شیفن کابینہ کے لوگوں بلا کے وہ کاروائی کرتے لیکن وہ صرف ہم نے اپنے دو ہفتے گزارنا چاہتے ہیں جسٹس ایجازو حسن نے بڑی کام کی بات کی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار یہ نہیں کام کر سکتا کہ نوے دن سے الیکشن آگے لے جائے وہ یہ نہیں کہہ سکتا نیا قانون بانے گا ہم چاہے تو چھ سو دن یہ چھ سو نوے دن کارلیں الیکشن اتنی کلیر بات اس کے بعد کوئی الیکشن کمیشن کسی کے پاس یہ معاملہ بچتا نہیں کہ بول کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہے لیکن قانون کے میں نے آپ کو حالات بتائے اندہ کانہ بھینگا یا دجال بنا ہوئے اب معیشت کے حالات دیکھیں خود نگران وزیر خزانہ کل بیان دے رہی ہے کہ اسے بڑا اسحاق ڈار یاد آتا تھا اب نگران وزیر خزانہ ڈالر سٹاک مارکٹ اس پہ کیا کرے گی تین دنوں میں سٹاک مارکٹ پندرہ سو پوائنٹ گری ڈالر اس سال کے آخر میں چار سو سے اوپر پہلے پہلے چلا جائے گا پاکستان کے سارے ادارے اس وقت خسارے میں ہیں اور ان کے تمام اداروں کے سربراہان کو مفت بجلی گیس گاڑیاں گھر علاج اور سب سے بڑھ کر تقاہ گے رشوت لینے کی سہولت اور آپ ان اداروں کے چیئرمین اگر دیکھیں ساروں کے پوری ایک لسٹ ہے تو وہ کہاں سے نکلیں گے وہ بھی آپ کو پتا ہے پیٹرولیم بجلی ڈالر عدویات اسحاق ڈار اور ان لوگوں نے مل کر اس قوم پہ وہ بمباری کی ہے اب دیکھیں نواز شیف آیا تو وہ لوگ بجلی کے بل پکڑ گئی استقبال کرنے جائیں گے انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ فرانس میں جو انقلاب آیا تھا وہ بادشاہ کی بادشاہت کے انداز جن نظریات سے نہیں آیا وہ بھوک اور افلاس سے دنیا بھر میں آپ دیکھیں جب ایک خاص حد سے زیادہ بھوک بڑھ جائے تو پھر نظریہ مذہبی اقاید سارے جڑ جاتی ہیں چیزیں ان کی بڑی بڑی وارداتیں آپ دیکھیں کورپریشن پاکستان برازیل سے جو ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی اپورٹ کر رہی ہے اب وہ پاکستان میں دو سو چالیس دو سو بیس کے حساب سے بھکے گی اس وقت چینی قیمت ایک سو اسی روپے ہے سولہ مہینوں میں اس مافیا نے آپ کو پاتا ہے جہانگیر ترین شریف زرداری انہوں نے نگران نے ان کی پچاسی ملے آٹھ لاکھ ٹن افغانستان سمگل کر دی چینی اب سو روپے چینی کا وہ کلو کے حساب سے بڑی اب اس شگر مافیا نے کھر بوربیا بنا لیا جو اب ٹویٹر پہ ان کی پرموشن لگتے لگا جانگیر ترین کی عمران خان کے ساتھ تھا تو عمران خان کو اس پہ شک تھا اس نے جب پانچ شکر پہ بڑھائے تھے آپ کو یاد ہوگا شگر مافیا ساٹھ سے پینسٹھ کی تھی عمران خان نے اسے دور کیا کمیشن منائے اس کی رپورٹ درج کرے مقدمات کرے وہ سارے نیپ کے کسی تاریخیں پڑھی ہیں اس کی میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگئی ہیں یہ کہتے ہیں عمران خان کی ایٹی ایم یہ عمران خان کی دیانت داری تھی اس نے اس جسے بندے کو نہیں چھوڑا تو یہ معاملات ہے اب آگے اب بورڈر کے حالات دیکھیں اب ہندوستان کا تو وہاں پہ آرٹیکل 370 چال رہا ہے کشمیر کے حوالے سے لیکن جو مسئلہ مجھے لگ رہا وہاں پہ الیکشن آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی حالات بورڈر پہ خراب ہونے ہیں تو ظاہر ہے یہ معاملات کیوں ہیں کیونکہ اصل خطرہ اس وقت سکردو پاراچنار سے ہے جو اسے دیکھ نیرے کارگل کا راستہ رکنے چین کے سی پیک پہ وہاں پہ جو حالات اس وقت خراب ہیں ایک تو وہ بلاشمی لوگ وغیرہ جو بنے ہیں اس وجہ سے اور دوسرا وہاں کے لوگ تنگ پڑے ہیں ان کی آبادی میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اسی فیصد آبادی تھی انیس سو سنتالیس میں وہ گر کے انتالیس فیصد آگاہ گیا وہ اتنے زیادہ لوگ نسل کشی ہوئی ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پر تو ظاہر ہے وہ لوگ تنگ ہیں پریشان ہیں اوپر سے وہاں جس علاقے میں مادنیات نکلے جس علاقے سے آپ کو پتا ہے معیشہ چلے ان علاقوں کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہی لیکن جب نقصان ہو تو پھر وہاں پہ انارکی شروع ہوتی ہے یہ اب بنیزویلا میں دیکھ لیں افریقہ کے موالک میں دیکھ لیں ساری دنیا مصر بلوچستان کی حال دیکھ لیں تو یہ بڑا اہم علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ یاد رکھیں اسے ہندوستان متنازع سمجھتا ہے اور وہاں کے لوگ اب شور مچا رہے ہیں کہ کارگل کھول لیں اب راستہ ہندوستان انتظار میں وہ طاقت میں آپ کو باتا ہے بہت اوپر جا چکروں نے کوئی اس طرح کا علاقہ لے لیا تو ان سے لینا جو ان کے کسی سوچ بھی نہیں ہے ان سے لے بھی سکیں تو ایسے حالات میں وہاں پہ عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو اوورال اس وقت سیچویشن بنی ہے حالات اب بہتری کی طرف نہیں جا رہے بتری کی جاتا تو اس بتر حالات سے بچنے کا آسان طریقہ سیاسی استحکام ہے آپ دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں افغانستان کی کرنسی کیسے بہتر ہے سادہ سا حال ہے آپ دیکھ لیں وہاں سیاسی استحکام یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ایک موڈل حکومت ہے ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں لیکن معیشت کے حوالے سے وہ صرف اس لیے بہتر ہے کہ ان کا اور پاکستان اگر آپ کمپیر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نہ انہوں نے کرزہ دینا ہے نہ ان کے پاس منیٹری پالیشی فسکل خیر وہ لمبی ہو جائے گی بات ان کی بہت بہتر ہے اس لحاظ سے اور کرپشن وہاں پہ نہیں ہے بالکل بھی کوئی اقربہ پروری نہیں ہے دو تین خاندانوں کی حکومت نہیں ہے اور سب سے بڑھا کمپنی اپنی لائن میں ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی انشاءاللہ اس پہ اگلے وی لاؤگ میں آپ کے سامنے میں تفصیل سے بات کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازہ دیں اللہ حافظ